السلام علیکم ویلکم کے اوپر یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایم ایس ورڈ میں ٹیبل کیسے انسرٹ کرتے ہیں اور کیسے اس سے فورمٹ کرتے ہیں اس کا سٹیپ بے سٹیپ پروسیس بتاؤں گا اس کے لئے ہم اپنی ایم ایس ورڈ کی فائل ایک اوپن کر لیں گے تو ادھر آپ کو مختلف ٹیپ نظر آ رہی ہیں تو آپ انسرٹ کی ٹیپ پر کلک کریں گے جب انسرٹ کی ٹیپ پر کلک کریں گے تو نیچے آپ کو ٹیبل کی ٹیپ نظر آ رہی ہے اس پر کلک کریں گے تو یہ آپ کو جو رائٹ سائیڈ مختلف باکس نظر آ رہے ہیں رائٹ سائیڈ والی سائیڈ پر جائیں گے تو یہ روز انسرٹ ہوتی جائیں گی اگر نیچے کی طرف آئیں گے تو یہ کولم انسرٹ ہوتی جائیں گے جتنی روز کولم آپ سلیکٹ کریں گے اتنی انسرٹ ہو جائیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ draw table کی بھی option ہے اگر ہم menu table draw کرنا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ insert table کی بھی ہے سب سے easy option insert table کی ہے اس پہ ہم click کریں گے ہم سے پوچھا کہ کتنے column اور کتنی rows insert کرنا چاہتے ہیں ہم number of columns 7 select کر لیں گے اور number of rows 6 select کر کے اوکے click پہ click کر دیں گے یہ دیکھیں table draw ہو چکا ہے ہماری ms word کی فائل میں جہاں پر جب آپ نے table insert کیا ہے تو آپ کے پاس دو additional tab بھی show ہوں گی ms word میں design کی اور layout کی design سے آپ اپنے table کا کوئی بھی design رکھ سکتے ہیں جو دیا گیا ہے اور layout میں اس نے مختلف options show کی ہیں جسے آپ table کا sell یا column یا row delete کر سکتے ہیں insert کر سکتے ہیں insert below insert above insert left یا insert right تو یہ میں بھی آپ کو کر کے بھی بتاؤں گا سب سے پہلے ہم table کی جو row ہے اس کو merge کریں گے اس کو ہم نے select کیا cells کو اور یہ آپ کو merge cells نظر آ رہے ہیں اس پہ click کریں گے جب merge cells پہ click کریں گے تو یہ دیکھیں table جو ہے merge ہو گیا ہے اس پہ اس پہ اور اسے بعد میں آپ کو ایک table بھی ایک column بھی merge کر کے بکھاؤں گا select کر لیں ہم نے اس column کو جو merge کرنا چاہتے ہیں اور merge cells پہ click کریں گے تو یہ merge ہو گا اب اس میں ہم data enter کر لیں گے جی یہ میں نے data enter کر لیا ہے اس میں مختلف subjects ڈال دیئے ہیں نام ڈال دیئے ہیں class رکھ دیئے ہیں اور مختلف number ایڈ کر دیئے ہیں اب ان نمبر کا total کرنا میں آپ کو فرمولے کے طرح مس وارڈ میں بتاؤں گا اسی طرح لے اوٹ پہ click کریں گے لے اوٹ کی ٹیپ پہ آپ کو فرمولے کی ٹیپ نظر آ رہی ہیں اس پہ click کریں گے سام یا ایڈیشن کا فرمولہ ہے آپ نے just ok پہ click کر لینا ہے پیچھے جتنے بھی نمبر سے ان کو اس نے ایڈ کر دیئے ہیں سیم فرمولہ ہم باقی ساتھ اس کے ساتھ بھی لگائیں گے لے اوٹ میں جا کے لے اوٹ میں جا کے فرمولے پہ click کیا above ہو چکا ہے some above some left کر دیں گے تو left والے جتنے بھی figures ہیں ان کا وہ add کر لے گا third والے کے ساتھ بھی یہی کریں گے لے اوٹ step کے بعد فرمولہ فرمولے کے بعد above ہو چکا ہے above کو جگہ left click دیں گے ok پہ click کیا total ہو گیا فرمولے پہ click کیا above ہو گیا left total ہو گیا last والے کے ساتھ بھی ایسی کریں گے فرمولے پہ click کیا رہیں گے left type کیا ok پہ click کیا یہ total ہو گیا یہ تھا ڈیبل میں total کرنے کا بھی طریقہ اس کے بعد اگر آپ نے اس کی نیچے کوئی تو insert below کریں گے تو یہ دیکھیں کہ نئی row add ہو گئی ہے اگر یہاں پہ رکھ کے بھی کریں گے اگر یہاں پہ ہم ماؤس سے کرسر اپنا رکھیں گے اور insert above کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر ایک row insert ہو گیا same process column insert کرنے کا بھی ہے اب میں آپ کو اس کا ڈیبل کا ڈیزائن کا select کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں یہ دیکھیں ڈیزائن میں جا کے جس پہ click کریں گے وہ اللہ آپ کا layout آجے گا جو آپ کو پسند ہوں آپ select کرنے گے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل easy tech info کو سبسکرائب کرنے شکریہ اللہ حافظ